بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئر کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ڈیویلپمنٹ پاکستان اور ہندوستان کے ریلیشنشپ میں تعلقات میں بھی ہو رہی ہیں آخر اس میں کیا ہندوستان کی طرف سے پاکستان کے لیے کوئی ایک بڑا نرم گوشہ کیا سامنے آ رہا ہے تین چار ایسی اپ ڈیٹس ہوئی ہیں جو ایسے لگتا ہے کہ شاید ان دونوں ممالک کے درمیان کوئی نرم گوشہ ڈیویلپ اور یہ ہندوستان کی طرف سے زیادہ ہے اس کی وجوہات کیا ہیں سب سے پہلے میں آپ کو خبر بتاتا ہوں اور پھر اس پر ہم ڈیٹیل میں تفصیلہ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان پرائم منسٹر ابھی جارے سری لنکا ان کے جہاز کو جو ہندوستان کی فضا سے گزرنا تھا اس کی اجازت کا ایک بڑا مسئلہ درکار تھا وہ ہندوستان نے دے دی دوسرا ہندوستان نے سارک پر کرونا کی جو ورکشاپ ہے اس میں بھی پاکستان کو باقاعدہ طور پر دعوت نامہ بھیجا جو پاکستان نے قبول کر لیا اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی 2019 میں ہندوستان کے وزیراعظم نرندرہ موڈی جب امریکہ اور سعودی عرب کا دورہ کرنے جا رہے تھے تو پاکستان کی فضائی حدود میں انہیں استعمال کرنے کی جہازت ہندوستان نے مانگی پاکستان انکار کر دیا تھا لیکن اب کیا ہوا بدل گیا ہے عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی فضائی حدود کا وی وی آئی پی استعمال کرتے ہیں تو پروسی ممالک جوتے ہیں ان کے لیے ان کے جہاز کے لیے ایک خاص طور پر روٹ لگایا جاتا ہے تاکہ ان کی فضائی سیکیورٹی کا انتظام ہو سکے اور آپ لوگ انہیں اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی بڑا میمان آئے چاہے پاکستان میں جیسے چین کے صدر جب آئے تو ان کے تیارے کے استعمال کے لیے جو ہی وہ استقبال کے لیے پاکستان پہنچے تو پاکستان کی فوج کے لڑاکہ تیارے فضائی میں پہلے سے موجود تھے یہ پروٹوکول اور سیکیورٹی دونوں کے ساتھ ساتھ ایک جسچر ہوتا ہے محمد بن سلمان بھی اسی طرح جب آئے انہیں پروٹوکول بھی دیا گیا سیکیورٹی بھی فضائے ہیں اب نریندرہ موڈی نے جب سعودی اور امریکہ کا دورہ کرنا تھا تو انہوں نے پاکستان نے انکار کر دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کا واضح موقف اور نریندرہ موڈی کے خلاف ان کے ایک چارڈ شیٹ جس میں آپ کو پتہ ہے مسئلہ کشمیر سر فرس تھا اب وزیراعظم پاکستان کو سری لنکا کا دورہ کرنا ہے تو راجہ پاکستے جو ہیں سری لنکا صدر وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں اور یاد رہے کہ عمران خان کی سری لنکا میں بہت بڑی فین بیس موجود ہیں اور ابھی میڈیا کی بہت سی اسی رپورٹس ہیں کہ ان کا جو پارلیمنٹ کا خطاب ہے وہ تو ملتوی ہوا کرونا کے حفاظتی اقدامات کی وجہ سے لیکن سب کو پتہ ہے کس کے درے پردہ کون تھا لیکن اب دوسری طرف سے ہندوستان میں جو نرم گوشہ دکھایا جا رہا ہے اب ایک بڑی کانفرنس جو سار کی ہونے جا رہی ہے مارچ میں اس میں کرونا سے متعلق فنڈز ہیں امرجنسی فنڈنگ ہیں اس پہ تمام ممالک کا جو تعاون ہے وہ بڑا ضروری ہے اور پاکستان کو وہ عام طور پر ویکسین جب انہوں نے بانٹی تو پاکستان کی طرف نہیں دی لیکن اب کرونا وائرس کی جو ہی ہے آپ کو پتہ ہے یہ ایک خبر چلی کے کانفرنس ہو رہی ہے اب اس کانفرنس میں پاکستان کو بھی بلائیا گیا ہے پاکستان نے اس کو ایکسپٹ کیا اور اس کا سوشل میڈیا پر بڑا اچھا جسٹر محسوس ہوا بلکل اسی طرح پاوری والی لڑکی کا آپ کو پتہ ہے گانا اور کہا جا رہا ہے کہ ہم تو گھس کر آپ کے گھروں میں آپ کو ہنسائیں گے تو یہ ایک اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سار کی کانفرنس کو استعمال کرنے کا ایک بہترین جو ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک بلکہ سارے ساؤت ایشیا کے جو مسائل ہیں وہ تقریبا ایک جیسے ہیں مثلا آپ دیکھیں ہمارے تارکین وطن جو ساؤت ایشیا کے لوگ ہیں وہ جہاں پر جاتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اس وقت ساڑھے چھ ہزار کے قریب قطر میں ورلڈ کپ جو ٹونٹی ٹونٹی ہو رہا ہے اس کے انفرسٹرکچر پر کام کر رہے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں تقریبا بارہ لوگ ہفتے کی یہ ایوریج ہے اور ان پانچوں ممالک میں دو ہزار دس سے یہ ورلڈ کپ کا شروع ہوا ڈراما ان کا اور انڈیا بنگلہ دیش نیپال سر لنکا اور پاکستان کے لوگ وہاں پر مزدوری کلے گئے ہیں دو ہزار دس کا یہ جو ورلڈ کپ کی جو ہی نے خبر ملی تو سنگیں ان کی بھر گئیں لوگ خوش ہو گئے ان کے لیکن قطر میں فوتبال کے سٹیڈیم میں ریاہشگاہ مختلف قسم کی تعمیرات اس میں ائرپورٹس پارکنگ ہوتیلز نیا سٹی بنایا جا رہا ہے ان پانچوں ممالک کے علاوہ کینیا اور فلپائن کے بھی کچھ لوگ وہاں جاتے ہیں جو وہاں پر کام کرتے ہیں گارڈین کے مطابق یہ پانچ ہزار نو سو ستائیس لوگ سری لنکا نیپال اور بنگلہ دیش انڈیا ان سے ہیں جو فوت ہو گئے ہیں اور پاکستان کی امبیسی نے آٹھ سو چوبیس لوگوں کی وفات کنفرم کی ہے اب یہ دیکھیں کہ پچھلے دس سالوں کا بڑا منصوبہ ہے اور انہیں بڑی تعداد میں لیبر چاہیے تھی اور سستی لیبر چاہیے تھی اس میں انہوں نے نئی سڑکیں بنائیں بڑے بڑے نظام کھڑے کر دی پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم زیادہ تر آپ جو لوگ یہاں پر وفات پا چکے ہیں وہ انہی تعمیراتی کاموں سے متعلق تھے اور تارکین وطن آپ کو پتا ہے جو اپنا ملک چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان میں وہ بچائر اپنے روزی روٹی کے لیے اپنے خاندان کو پیچھے ریمٹنسز بھیجنے کے لیے گھر والوں کے بمشکل روٹی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان کی تو گارڈین نے یہ ایک بڑی انویسٹیگیشن کی ایک بہت بڑا کام کیا سکسٹی نائن پرسن ہندوستان نیپال اور بنگلہ دیش کے لوگ ہیں اس میں اور زیادہ تر ان امواد کو قطر جو ہے وہ قدرتی موت ظاہر کر رہا ہے کیونکہ کہتے ہیں جی یہاں پر شدید گرمی ہے یہاں پر مسائل ہے اس میں انہیں ٹرانسپیننسی نظر نہیں آئی وہ اس میں کوئی گڑبر تھی تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اب جو سار کی دیکھیں تمام ممالک کانفرنس ہو رہی ہے تو ان تمام ممالک کا ایک بڑا پلیٹ فارم سامنے آ رہا ہے بے شکر ان کے اختلافات اپنی جگہ لیکن یہ سوال ضرور اٹھانا چاہیے اور یہ سوال ان عرب ممالک کے سامنے رکھنا چاہیے کہ دیکھیں غربت سب کی ایک جیسی ہے ان تمام ممالک میں بڑی تعداد میں قربت ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر پاکستان میں مسائل کے طور پر اگر ہماری فورن ریمٹنسز اس وقت آسمان کو چھو رہی ہیں تو اس کے پیچھے انہی لوگوں کا جو سعودی عرب میں کتر میں دبئی میں اردن میں یا امریکہ میں انگلینڈ میں ایون اسٹریلیا دنیا بھر میں جو ترکین وطن ہیں یہ بڑی مشکل سے محنت مزدوری کر کے اپنا پیسہ جو اپنے گھر والوں کو بجواتے ہیں اسی طرح کے جو عام لوگ ہیں وہ سری لنکا میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں نیپال میں ہیں تو یہ اب سارک ممالک کے پاس ایک پلیٹ فارم کے تھرو جہاں پر یہ سارے مل کر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس ایک بڑی زبردست اپرچونٹی ہے ویسے تو کر یہ عام حالت میں اگر کتر سے بات کریں تو انہیں ڈر لگتا ہے کہ ان کی ساروں کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی وہاں پر انہیں جابز ملیں گی وہ لوگ بیچارے رہ جائیں گے اب اس پلیٹ فارم پہ میں تو عمران خان صاحب سے ان کی ٹیم سے ظلفی بخاری سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ لوگوں کو مشکل پڑتی ہے اور یہ مشکل کام میں ظاہر ہے کہ کس طرح آپ نے بڑی مشکل سے نوکریاں پیدا کرتے ہیں اور ایسے میں اگر آپ انہیں یہ ان کے سامنے رکھیں ڈاٹا اب آٹھ سو چوبیس لوگ اگر اس پورے عرصے میں ابھی آٹھ دس سالوں میں اگر افوت ہوئے پاکستان کے اور پانچ ہزار دو سو کچھ ان کے ہوئے تو یہ ایک بڑا الارمنگ فگر ہے اگر یہ ویسٹرن دنیا میں ہوتا تو اس وقت یقین کریں حکومتیں جا چکی ہوتیں اس پلیٹ فارم کے ثرو یہ بڑے ممالک ہیں ان پانچوں کو مل کر آپس میں ایک قرارداد پاس کرنی چاہیے ان عرب ممالک کے سامنے کیونکہ جب یہ ساتھ کے ساتھ مل کر سارک کے ثرو جائیں گے اس میں افغانستان کے بھی کچھ لوگ ابھی ہوں گے کچھ اور ممالک بھی آ جائیں گے تو پھر یہ مل کر ایک بڑی ریزولیشن کٹھی ہو جائے گی تو پھر ان عرب ممالک پر تھوڑا سا پریشر بنے گا کہ جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں جو لوگ مزدوری کرتے ہیں اب ان بچاروں کی آواز کوئی نہیں بن سکتا ان کے پاس اتنی ایکسیس بھی نہیں ہوتی کہ وہ بچاریں شاید انٹرنیٹ بھی استعمال کریں بہت ساری جگہ پر بہت ساری جگہ پر بہتر نوکریاں بھی ہوں گی ابھی آپ لوگ کے جو کومنٹس نیچے آ رہے ہوں گے ان میں بہت سے لوگ اور ممالک میں ہوں گے جو بہترین نوکریاں کر رہے ہوں گے ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اس طبقے کی بات کر رہے ہیں کہ جو انتہائی مشکل حالات میں ہیں تو ان لوگوں کے لئے سب سے امپورٹنٹ سارک کا یہ پلیٹ فارم جس میں جا رہے ہیں عمران خان ابھی سر لنکا بھی جا رہے ہیں پھر سار کی کانفرنس بھی ہے تو اس کو استعمال کریں اس پلیٹ فارم کو اور کائنڈلی یہ میرا پیغام جو ہے آپ اپنے میں بگل کے اپنے ہندوستانی اور سر لنکا اور سب دوستوں کو بتاؤں گا کوشش کریں کہ سب ٹائٹل میں اس میسج کو سرکولیٹ کریں کہ اپنے لوگوں کی جو باہر جاتے ہیں ان کے پیچھے پورے خاندان ہے یہ پانچ سیزار دو سو لوگ نہیں تھے یہ پانچ سیزار دو سو فیملیز تھیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ آگے اس میں کتنا اور زیادہ لوگ ہوں گے تو شاید کسی کا بھلا ہو جائے تو اسی سلسلے میں قطر میں جو ہو رہا ہے اس پر بات کریں ہو سکتا ہے اس سے پھر تمام باقی عرب ممالک میں بھی تھوڑا سا پریشر ڈیویلپ ان کو فسیلٹیز دی جائیں ان لوگوں کے انسان سمجھا جائیں ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک لیمجھے اجازت دیں اللہ حافظ